جہاں تک میری بات ہے میں گوڈ کو لے کے ویسا فیل نہیں کر باتا ہوں میرے اندر ایسی فیلنگ بہت زیادہ ہے میں اگنوستک ہوں میں یہ مانتا ہوں کہ یہ دنیا گوڈ نے بنائی ہے ایسا ہو بھی سکتا ہے نہیں بھی ہو سکتا ہے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اپنے آپ بنی ہو ایولیوشن کے پاسس مجھے یہ ضرور لگتا ہے کہ زیادہ چانسز ہیں کہ کوئی نہ کوئی فورس ہے اس سب کے پیچھے پر وہ فورس ویسی ایک دم نہیں ہے جیسا دھرموں کے لوگ بانتے ہیں ویسا ہونے کا سکوپ ہی نہیں ہے کیونکہ سارے دھرم جب پیدا ہوئے جنرلی آپ دیکھیں کہ سکھ سنچوری بی سی میں لگ بھگ ادھیکانس دھرم پیدا ہوئے چاہے ہم بودھیزم کے بات کریں جینیزم ہے پرانا لیکن مہاوی رفظہ میں پیدا ہوئے کنفیوشنیزم سکھ سنچوری بی س میں ہوا تاؤویزم اسی سمیہ کے اچھائی نامے کرسچینیٹی لگ بھگ اس کے چھے سو سال بعد ہوئی جوڈائیزم تھوڑا سا پہلے سے ہے سکھ سنچوری بی سی کے اسپاس کچھ کچھ دیکھ رہا ہے اس میں اسلام ایز این اورگنائز ریلیجن کافی دیر میں ہوا حالانکہ وہ مانتے ہیں کہ ایڈم کے سمیہ سے ان کا دھرم چلتا ہے دھرموں کا وکاس ہیومن بینگ کا جو کاغنیٹیو ڈیولپینٹ ہے جب ہم پہلی بار سوچنے لگے ہم تو مطلب کئی عرب سال کا پروسیس ہے لگ بھگ چودہ سو کروڑ سال کے اسپاس کا پروسیس ہے جس میں پہلی بار سوچنے والی سپیشیز جو بنی ہماری سوچنے کا پروسیس ستر ہزار سال پہلے چروع ہوئے صرف صرف ستر ہزار سال سے ہم سوچ رہے ہیں اس کے پہلے سوچنے کی شمتہ نہیں تھی برین ایسا نہیں تھا پچھلے دھائی ہزار سال سے فیلوسفی چل رہی ہے یعنی سوچنے کے بھی شروعاتی سڑھ سڑھ ہزار پانچ سو سال میں فیلوسفی نہیں ہے جب پیٹ بھرنے لگا نیو لیتھک ڈیولویشن ہوا کھیتی ہونے لگی سیٹلمنٹس ہونے لگی تو کئی لوگوں کو پہلی بار بھرپور سوچنے کا موقع ملا تب انہوں نے سوچا کہ یہ سب کیسے بنا ہوگا ایمیجن کیا کہ ایشور نے منایا ہوگا انٹریسٹنگ ہے کہ بھارتی پرمپنا میں ویشنو کے دس افتاروں میں پہلا مچھ افتار ہے مچھلی کا پانی کے اندر ایولوشنیزم کہہ رہے کہ پانی سے ہی شروعات ہوئی پشم میں سکس سنچوری بی سی میں پہلا فیلوسفر پیدا ہوگا ہے تھیلس نام کا تھیلیز بولتے ہیں اسے اوکش لوگ وہ کیا بول رہا ہے کہ دنیا پانی سے بنی ہے ہیولیزم بولتے ہیں کہ دنیا پانی سے بنی ہے میں جو کہنا چاہا رہا ہوں کہ ساری فیلوسفیز بہت زیادہ پربھاویت ہیں اس سنسار کے انبھاؤں سے جبکہ سچ یہ ہے کہ پورے یونیورس میں اگر میں اس پوری دیوار کو یونیورس مان لوں تو جو ہمارا پرتھوی جو ہماری ہے کیا میں کہوں ایک مچھر کو بھی سو سے ڈیوائیڈ کر دیں گے اتنا حصہ بنے گا ہزار سے ڈیوائیڈ کر دیں گے اتنی چھوٹی پرتھوی کے کچھ ہزار سال کے انبھاؤں سے ہم نے تھیوریز بنا لی ہیں بڑی بڑی بھگوان اللہ گوڈ اور آپ دیکھیں گے بائیبل میں کرسٹینٹی میں یہ مانا گیا کہ ایشور نے پرتھوی بنائی ایڈم کے لیے بنائی اور بائیبل یہ مانتے ہیں کہ پرتھوی کے اندر میں ہے سوری چکر گاٹ رہا ہے اب ثابت ہو گیا کاؤپر نے کیسے ثابت کر دیا کہ نہیں سوری کے اندر میں ہے پرتھوی چکر گاٹ رہی ہے تو جن زمینوں پر سارے دھرم کھڑے ہوئے ہیں وہ زمینیں بہت کمزور ہیں بھر بھری ہیں کیونکہ وہ کیول ہیومن بینکس کے ایکسپیرینس کے بیس پر بنائی گیا ہے اور اس برمہان میں ہمارے دنیا ملو ایک مچھر کا بھی سوما حصہ ہزاروہ حصہ ہے کیا پتا کتنی گیلیکسیز میں کتنی دنیایں چل رہی ہیں کچھ ہم سے آگے کچھ ہم سے پیچھے کچھ ہو سکتا ہے کہ ابھی وہ بندروں کے زمانے میں چل رہے ہیں کچھ ہو سکتا ہے کہ ہم سے ہزار دو ہزار دس لاکھ سالہ کے نکل گئے ہیں ان دنیاوں میں آپس میں انٹریکشن بھی اپنی ہے اور ہم ان کو alien کہتے ہیں وہ ہم کو alien کہتے ہوں گے تو ابھی تو وجیان نے دنیا کا ڈیسیمل میں بھی کچھ نہیں سمجھا ہے ابھی سے ہم یہ انٹرپیٹ کر دیں کہ ایک بھگوان ہے جس نے ایسا ایسا کیا پوسیبیلٹی ہے ایگنوستک ہونے کا مطلب ہے کہ ایک سیپ دیر سینڈ سے پوسیبیلٹی آف گوڈ اگزیسٹن پر ہمارے دنیا کے دھرموں میں درشنوں میں گوڈ کی جو بیاکیا ہے بہت ہی بیسک لیول کی ہے پرتفی کو کے اند میں رکھے بیاکیا ہے کہ یہ اپنے دیش کو دھیان میں رکھے اپنے ساماج کو دھیان میں رکھے بنای گئے یہ بیاکیا ہے میرے خیال سے آلٹیمیٹ ریالٹی جب بھی ہمارے سامنے آئے گی بل ہمارے زندگی میں تو شاید نہیں آئے گی شاید دس بیس ہزار سال تک بھی نہ آئے شاید ایک لکھ سال کے بعد سامنے آئے وہ ویسی نہیں ہوگی جیسی ہم سوچتے ہیں اس سے کافی آئے